موسیقی نافرمانی کے لیے معصیت کا لفظ آتا ہے معصیت مَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ جس نے اللہ اس کا رسول کی نافرمانی کی عسیان اردو میں بھی بولا جاتا ہے عسیان معصیت آسا والدین کی والدین کی نافرمانی کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کے لیے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے اکہ یا اکہ یہ آپ دیکھیں اس سے آگے یہ پھٹ نہیں سکتا میں نے ایک چھوٹے سے پیپر کو پرزے پرزے کر دیا ہے یہ جڑ نہیں سکتا جڑ نہیں سکتا اکہ امہو اکہ والدہو ماں اور باپ کی نافرمانی لفظ کیا ہے وقوق وقوق کا مطلب کیا ہے جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا جیسے پرزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے جڑ نہیں سکتا یہ جڑ جائے گا چونکہ یہ موٹے ٹکڑے پڑے ہیں یہ نہیں جڑے گا کہ یہ پرزے پرزے ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں کرچی کر دیا ہے یہ نہیں جڑے گا میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہا اللہ کو پتا ہے کہا نشانی کہا جب ماں کو زلیل کیا جائے گا قیامت آجے گا حالانکہ قیامت تو آئے گی جب کفر پھیلے میرے نبی کہہ رہے ہیں جب ماں کو زلیل کیا جائے گا آپ کا نام نہیں لیا ماں کا نام لیا جب ماں کو زلیل کرنے والی اولاد ہوگی اور خاص طور پر بیٹیاں بیٹی کا خاص طور پر ذکر کیا کہ خاص طور پر جب بیٹیاں بھی ماں کو زلیل کریں گی تو ڈنکہ بچ جائے گا قیامت قیامت آجے گی آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ اس کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے اور آپ نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے اور نہیں تو ماں ہی ہوتی چونکہ ماں کو دیکھا ہے باپ کو دیکھا نہیں تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتے میں عشاء کی نماز کے مسلے پر کھڑا ہوتا عشاء فرض سنت نفل نہیں فرض اور بس صورت فاتحہ پڑ رہا ہوتا الحمدللہ رب العالمین ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں نماز توڑ کے کہتا لبائک ماں جی میں نماز توڑ دیتا لبائک حاضر ایک صحابی کی بیگم کا پیغام آیا ہے کہ نزہ کا عالم ہے کلمہ نہیں پڑا جار کون صحابی صحابی کون ہے اللہ نے قرآن میں کہا کلن وعد اللہ الحسنہ اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آخرے دن تک جو ایمان لائے سب جنت ہی ہیں میرا وعدہ ہے اللہ نے کہا میرا وعدہ ہے کلن وعد اللہ الحسنہ سب کے لئے میرا جنت کا وعدہ ہے میں نے ان کی خطائیں معاف کر دی آپ تیزی سے گئے ان کا نام تھا آپ نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی پڑھا نہیں جا رہا بول لیں یہ نہیں کہ سکرات ہیں اور زبان بند ہیں یا رسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا فاہم نے کہا کون زندہ ہے والدین میں سے کہا جی ماں کہا ناراض ہے کہا جی قبولو اتیزی سے آئیں کہا امِ عَلْقَمَ بیٹے سے ناراض ہو کہا جی کیا ناراضگی ہے سنیے گا غور کہا رسول اللہ بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے نوافل کے لئے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدتمیز ہو کے بولتا ہے بس سخت لہجے میں بولتا ہے کبھی میٹھا بول اس نے میرے لئے نہیں بولا ہمیشہ تنک کے بولتا ہے سخت ہو کے بولتا ہے نہ فرمانی کوئی نہیں ہے زبان کی شدت نے دل دکھا دیا اور کہاں تک پہنچا کہ صحابی ہو کے کلمہ نہیں پڑا جا رہا نبی کہلوانے والے اور صحابی کہنے والے اور نہیں پڑا جا رہا ماں پیچھے کھڑی ہوئی آپ نے کہا معاف کرو گی کہا جی نہیں میں نہیں معاف کرتا کہا اسے ہیں اگر میں آگ میں جلاؤں سفارش کرو گی سفارش کرو گی کہا جی کروں گی اتنا تو میں نہیں چاہتا کہا پھر دیکھو گر تم نے معاف نہ کیا یہ سیدھا جہنم میں جائے گا اللہ کی آگ میں جائے گا تو میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی تو کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ زبان سے نکلا کلمہ اور ساتھی جان نکل گئے پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد اس کے دفن کے بعد آپ نے اعلان فرما جو میں نے پہلے آپ کو ارز کیا کہ آپ نے پھر کہا لوگو جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے وہ وکیل ہو وہ جج ہو وہ مولانا ہو وہ تاجر ہو وہ زمیدار ہو وہ ڈاکٹر ہو وہ انجینئر ہو وہ انپڑ ہو وہ بیٹی ہو وہ بیٹا ہو اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بجر آئے ہاں ایک شرق اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں ماں باپ ہی کہیں رشوت لے کے ہمارے تبلیغ کی وجہ سے بہت سے نوجوان داڑیاں رکھتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی عمر میں ماں باپ پیچھے پڑ جاتے تیری کوئی عمر داڑی رکھن دی تیری کوئی عمر داڑی رکھن دی یہ اطاعت حرام ہے یہ اطاعت حرام ہے موسیقی